وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پر کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کروگے سوائے کس کے؟ اللہ کے تو یہ تمہیں حکم دے دیا گیا ہے یہاں پر اور اس کے بارے اللہ کہتا ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ اَحْسَانِ سبحان اللہ خورے قرآنِ مجید میں کہیں بھی کسی بھی جگہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہوں کہ میری عبادت کرو اور ساتھ میں وَا لگا کے اینڈ لگا کے کسی اور کا حق بیان کیا گیا ہو سوائے مہ باپ کے پورے قرآنِ مجید ایک بار میں پھر کہتا ہوں آپ سے پورے قرآنِ مجید میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا ہوا کہ میری ہی عبادت کرو اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی مت کرو یہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اللہ نے کہا وَا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا اس کے ساتھ ویسا کرو یا اس کے ساتھ ایسا کرو نہیں سوائے مہ باپ کے اس کے علاوہ کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے ساتھ میں نہیں بتایا اور لگتا ایسا ہے کہ شروع کی آیت اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہے آدھی آیت اللہ کے بارے میں ہوگی آدھی آیت ماباب کے بارے میں ہوگی نہیں بلکہ صرف شروع کی ہی آیت ہے جو اللہ کے تعلق سے ہے اس کے بعد پوری آیت یہ والی آیت اور اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ صرف وہ صرف ماباب کے اوپر ایک اور چیز اس سے سامنے آتی ہے کہ جو بھی ماباب کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان آیات کے اندر وہ سلوک آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اللہ کے سلیم نہ ہو جس طرح کا سلوک کرنے کے لیے کہا گیا ہے ماباب سے وہ انسان ویسا سلوک ماباب سے کر ہی نہیں پائے گا اگر وہ اللہ کا سلیم نہ ہو اللہ کا بندہ نہ ہو تو سب سے پہلے جو ریکوائرمنٹ دے دی اللہ نے جو حکم دے دی ہے کہ سب سے پہلے تم میری عبادت کرو میری بندگی کرو اور میری بندگی کے بعد ہی یعنی جب تم میرے سلیم بن جاؤ گے اس کے بعد ہی تم ماباب کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہو جیسا کہ میں نے تم سے تبق کی ہے سبحان اللہ موسیقی